اسلام علیکم ویلکم ٹو دا کونسیپ پیلڈر پلیٹ فارم اچھا جی آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے جی لیکچر نمبر 34 اور لیکچر نمبر 34 میں ہم نے پڑھنا ہے جی دونلڈ اینڈ ملر کی تھیوری آف پرسنیلٹی جو انہوں نے پرسنیلٹی دی تھی مطلب کہ تھیوری دی تھی پرسنیلٹی کے ریلیٹڈ انہوں نے جو مین فوکس کیا تھا وہ تھا سٹیمولیس رسپانس پہ اس تھیوری کو سٹیمولیس رسپانس تھیوری آف دونلڈ اینڈ دونلڈ ڈولرڈ اینڈ ملر بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے دیکھنا ہے جی کہ what was the key factor آف دونلڈ ڈولرڈ اینڈ ملر جیسے میں نے بتایا کہ سٹیمولیس رسپانس تو تھا مطلب یہ ان کا key factor تھا but اس key factor کے پیچھے بھی ایک basic چیز تھی جو کہ مطلب ان دونوں کے سٹیمولیس اور رسپانس سے بنتی ہے وہ تھی habit basically جو ڈولرڈ اینڈ ملر نے جو main factor لیا تھا وہ تھا habit اچھا اگر میں بات کروں کہ سٹیمولیس اور رسپانس کی تو basically یہ سٹیمولیس اور رسپانس ہوتا کیا ہے یہ ایک سائیکالوجی میں ایسا concept ہے جو کہ مطلب کہ belief system پر ہوتا ہے جو کہ ہمارے behavior کو مطلب کہ واضح کرتا ہے اور basically یہ stimulus اور رسپانس یہ آپس میں مطلب ایک ایسا interplay ہے جو کہ behavior جو کہ میں آسان الفاظ میں اگر کہوں تو سب سے پہلے ایک چیز مطلب آپ کو کوئی باہر سے ایسی چیز پنچ کرتی ہے اس کو کہتے ہیں stimulus پھر اس کے reaction میں جب ایک response ہوتا ہے جب وہ واضح ہوتا ہے تو آپ کی ایک habit بن جاتی ہے ٹھیک ہے for example جیسے classical conditioning ہم نے پڑی تھی ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پاولو نے جو مطلب experiment کیا تھا classical conditioning میں تو اس میں ایک ان کی habit بن جاتی ہے کہ آیا کہ بھائی اگر یہ گنٹی بجے گی تو میرے لئے کھانا آئے گا ٹھیک ہے وہ اس کی salvation جو process سارا وہ ہم آگے پڑیں گے مطلب میرا سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو مطلب stimulus response کی جو آگے مطلب result آتا ہے جو manifest ہوتا ہے جو کچھ وہ habit ہی نکلتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد ہم پڑتے ہیں جی اچھا successive approximation technique successive approximation technique کیا ہوتی ہے جی کہتا ہے جی a method of shaping operant behavior by reinforcing responses similar to the desired behavior کہتا ہے کہ ایک ایسا طریقہ جس میں behavior کو reinforce کیا جائے a method of shaping operant behavior by reinforcing responses similar to the desired behavior مطلب کہ آپ نے ایک behavior کا جو ہے نا aim رکھا ہوا ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے آپ different learning کی techniques use کر رہے ہیں مطلب کہ آپ نے ایک success approach تک پہنچنا ہے ایک succession successive تک پہنچنا ہے aim تک پہنچنا ہے اپنے goal تک پہنچنا ہے آپ کا یہ desired behavior ہو گیا اس کے لیے آپ different جو ہے نا method of shaping use کرو گے چاہے وہ learning کرو behavior کرو یا کوئی بھی تو یہ جو technique ہو گی نا اس کو ہم successive approximation technique کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کہتا ہے جی کہ what is learning learning basically ہوتی کیا ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ہم پڑھ learning کے related رہے ہیں کہ بھائی یہ جو behavior ہم habit بنیں گی یہ سب کچھ ہوگا یہ سب کچھ learning کی وجہ سے ہوگا کہتے ہیں جی کہ according to theory in the simplest it is the study of circumstances under which a response and stimulus کیوں become connected کہتا ہے کہ ایک ایسی condition جس میں stimulus اور response آپس میں connect ہو جائیں اس کو جو ہے نا ہم learning کہتے ہیں سمجھا یہ آپ کو مطلب کہ دیکھیں میں نے آپ بتایا تک ایک stimulus کیوں ہوگا اس کے بعد response generate ہوگا جب یہ دونوں چیزیں response generate ہوگا تو آپ کی habit بنیں گی اس overall condition کو ہم کیا کہیں گے لرننگ ہوگی ہے نا ایک چیز habit بن گی ہے تو what do you get آپ نے learning کی لرننگ ہی مطلب ہم پڑھ رہے ہیں کہ learning ہوتی کیا ہے response stimulus کیوں کا connection ہوتا ہے ان کے درمیان جو ہمارے پاس habit آتی ہے یہ بیسیکل لرننگ ہوتی ہے اچھا جی کہتا ہے جی لرننگ کے لیے کچھ required elements ہوتے ہیں نا یہ چار elements ہیں drive q stimulus response and reward دیکھیں جب تک آپ کو کوئی چیز drive نہیں کرے گی آپ لرنگ نہیں کر سکتے کیوں stimulus جب تک آپ کو ایک چیز آ کر punch نہیں کرے گی آپ اس کا response نہیں دیں گی تو یہ لرننگ نہیں ہوگی اچھا جی اس کے بعد کہتا ہے جی structure of personality میں بتاتا ہے جی کہ لیس انٹرس in the structure of personality than in the process of learning and personality development کہتے جی structure of personality and miler کے مطابق تھی learning and personality development کے اوپر ہی انہوں نے فوکس کیا تھا حالانکہ انہوں نے structure of personality تھی اس پہ کم فوکس کیا ہے انہوں نے learning اور development پہ زیادہ فوکس کیا ہے تو ہم آسان الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ان کے نزدیک جو structure of personality تھا نا وہ learning اور development کی بیس پہ تھا ٹھیک ہے ویسے انہوں نے اس پر اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا اس کے بعد جو most important چیز کے bulk of their theory is concerned مطلب mostly پوچھا جاتا ہے ان کی theory کا bulk کیا تھا ٹھیک ہے the bulk of their theory is concerned with specifying the condition under which habits are acquired ایک ایسی خاص condition جس کے نیچے رہ کر ہم habits کو acquire کرتے ہیں replace کرتے ہیں attention get کرتے ہیں اس habit کی acquiring کو gaining کو ہم جو ہے نا ان کی bulk of theory کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے بھل لب کے habit کے revolve گر جائے سراؤننگ میں revolve کرتا یہ تو اس لئے ہم اس کو bulk of theory کہہ سکتے ڈائنیمک of personality جیسے ہم نے پیچھے پڑا تھا مطلب کہ dynamic of personality ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا پسکے 32 33 میں بھی بانراز نے جیسے وہ social learning میں بتایا تھا جی کچھ نیچرل چیزیں ہوتی ہیں بی ایویر ہوتا ہے انوائرمنٹ ہوتا ہے یہ چیزیں involve ہوتی ہیں تو dynamic of personality ہوتی ہے کہ محول میں ایڈیسٹ ہو جاتا ہے بندہ ٹھیک ہے اگر آپ نے پچھلا لیسن نہیں پڑھا تو آپ وہ ضرور پڑھیں تا کہ آپ کو آنے والی چیزیں یہ آپ بلکل لگیں گی ٹھیک ہے اچھا جی ڈولر اور ایسپلیسٹ ان ڈیفائننگ ڈیویر اف موٹیویشن ان ڈیسپیشفائی چیزوں کے اوپر انہوں نے بات کر کہ تھا جی کہ یہ دائنیمک اف پرسنیلٹی ہیں مطلب پرسنیلٹی کو یہ چینج کر سکتے ہیں مطلب جیسے ہم نے کسی محول میں ایڈجسٹ کرنا ہو مطلب سپیسفک چیز ہو اس میں جانا ہو تو ہم جا سکتے ہیں ان کے نزدیک وہ کیا تھا جی موٹیویشن انسان کو لے کر جا سکتی ہے اچھا جی آگے انہوں نے پھر یہ ہی نہیں بتایا کہ جا سکتا ہے آگے سوشل کونٹیکسٹ ٹھیک ہو گیا جی یہ کیا ہیں جی یہ وہ سٹیپس ہیں جو کہ فالو کر ہم آگے مطلب پروسیڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایک آخری چیز یہ تھی کریٹیکل سٹیج آف ڈویلیپ میں اچھا جی لیسن نمبر ہمارا آگیا جی اس لیسن میں ہم پڑھیں جی سیم وہی چیزیں جو انہوں نے چھے چیزیں ہوتی ہیں ان کو پھر ادھر تھوڑا سا انہوں نے ایکسپلین کر دی ہے ایکسپلین میں انہوں نے بس یہی بتایا انیٹ ایکپیپمنٹ ہوتے ہیں یہ پرسنیلٹی میں بہت امپورٹنٹ رول رکھتے ہیں انیٹ میں کیا آ جاتا انیٹ ہوتی ہیں یہ اس کی پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک لرننگ پروسس ہوتا ہے جو سٹیمولس اور رسپونس کے درو وہ لرن کرتا ہے یہ بھی اس کی پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ میں مین رول ادا کرتی ہیں اس کے بعد جی سیکنڈری ڈرائیو اینڈ لرننگ ایمپارٹنٹ رول رکھتی ہے اچھا اس کے بعد جو موسٹ ایمپارٹنٹ چیز ہے ہماری ہائیر مینٹل پروسس ہائیر مینٹل پروسس ایک ایسی انسان کی ایبیلیٹی ہوتی ہے جو کہ ہمیں نالج لرننگ اور چیزوں کو کیسے کرنا ہے آئیڈیاز کیسے بنانے ہیں کونسپٹ کیسے بنانے یہ ہائیر مینٹل پروسس میں آتا ہے اور یہ جب انسان کرتا ہے تو یہ انسان ایسی سٹیج کی طرف جاتا ہے اس کے بعد اگلی چیز ہے جی جو ہے سوشل کونٹیکسٹ what does it mean بائی سوشل کونٹیکسٹ سوشل کونٹیکسٹ ریفر تو دا سپیسیفک سیٹنگ انوچ سوشل انٹریکشن ٹیک پلیس مطلب ایک ایسی سپیسیفک سیٹنگ جس میں کیا ہوتا ہے جی سوشل انٹریکشن ٹیک پلیس ہوتا ہے چاہے آیا کہ آپ کسی ایک کمیونٹی میں رہ رہے ہیں فرینڈ سے ملتے ہیں فیملی سے ملتے ہیں تو ایک سوشل کونٹیکسٹ بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہ جو پوری انٹریکشن ہوتی ہے اسی کو سوشل کونٹیکسٹ کہتے ہیں اور یہ آپ کی ڈیویلیپمنٹ میں ایک مین رول ادا کرتا ہے ٹھیک ہے انہوں نے یہی بتایا تھا کہ یہی فیکٹر ہیں جو امپارٹن رول ادا کرتے ہیں اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ اپلیکیشن آف مارڈل یہ جو انہوں نے سٹیمیلس ریسپونس کا بتایا تھا کہ یہ تھیوری ہے لرننگ ہوتی ہے اس میں جو ہے نا یہ موڈل مطلب یہ کس چگہ پر اپلائے ہو سکتا ہے انکانشیس پروسس کے لیے کونفلکٹ کے لیے بس کیا آپ نے ایم سی کیوں پوائنٹ آف بیو سے مارڈ میں رکھ لینے اس کے بعد جی موسٹ امپارٹن تھنگ اس چپٹر کی اس لیسن کی لیسن نمبر تھرٹی فائف کی جو کہ موسٹ لی کوسٹن آتا ہے دیکھیں جی ہم نے پہلے پڑا تھا بچپن میں جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے چھوٹا بچہ لرن کرتا ہے اور لرننگ کو کہاں سے کرتا ہے یا تو اپنے ٹیچر سے کرتا ہے یا پھر اس کے پیرنٹس سے کرتا ہے اس کی جو بیسک چار کریٹیکل لرننگ ہوتی ہیں چار کریٹیکل لرننگ میں سب سے پہلی لرننگ ہوتی ہے اس کی فیڈنگ ٹائلر ٹریننگ سیکس ایڈیوکیشن اور اس کے بعد ٹریننگ ٹو کنٹرول دا اگریشن اگر یہ چار چیزیں پیرنٹس ہینڈل نہ کر سکیں مس ہینڈل ہو جائیں تو پھر انزائٹی گلٹ مطلب یہ تمام چیزیں جب بندہ پبرٹی یا پھر نوجوانی کی آلت میں آتا ہے تو اس کے اندر یہ اگریشن والی آلت آ جاتی ہے کیوں آتی ہے کہ ان چار چیزوں میں مس ہینڈلنگ ہوتی ہے تو اس تمام جو یہ چیز ہوتی ہے اس کو نیوراسز لرن کہتے ہیں یا پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ جو کونفلکٹ بن جاتا ہے اس کے اندر اگریشن اور گلٹ اور انزائٹی کا اس کونفلکٹ کون نیوراٹک کونفلکٹ کہتے ہیں کون سا کونفلکٹ سوری نیوراٹک کونفلکٹ کہتے ہیں اچھا جی یہ بات کس نے کی تھی جی دولرڈ کہا جی کہ اس کے لیے ایک سائکو تھرپی بھی ہے مطلب اگر وہ ایڈلٹ لائف میں آ کر اس کونڈیشن میں چلا جاتا ہے تو اس کے لیے پھر کوئی سائکو تھرپی ہوگی اس کا پروسس ہوگا کوئی نہ کوئی مطلب یہ پھر انہوں نے ایک حال بھی نکالا تھا انہوں نے کہا تھا جی the development of neurosis but also with their treatment the essence of their approach of psychotherapy is straight forward the process of therapy the actual therapeutic process that Dolored and Miller educate are quite traditional in this therapy following post when انہوں نے کوئی خاص اید کوئی طریب تیب پروسس اپنایا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا جی کہ therapist should be sympathetic اچھا جی یہ تین step آپ نے کیا کرنے ہیں جی paper point of view سے اور مطلب کہ آپ نے یاد رکھنے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جی انہوں نے اس کے بارے میں neurosis conflicts اگر بن جائیں تو اس کے بارے میں کیا بولا تھا ٹھیک ہے اس میں جی sympathetic ہونا چاہیے اچھا جی therapist کو جائیے جی کہ پرمیسیو لسنر ہو therapist remains non punitive and tries مطلب کہ اس کو ایک ایسا behavior رکھنا چاہیے ایسا لسنر ہونا چاہیے اور اس کو جو ہے نا چیزوں کو ایک مطلب کہ broad minded ہو کر سوچنا چاہیے ٹھیک ہے تو کیونکہ اس وہ جو ہوتا ہے نا adult situation میں وہ جو بندہ ہوتا ہے آگے client یا patient یا person یا individual جو بھی کہہ لیں therapist کے سامنے ہوتا ہے وہ conflict کی عالت میں ہوتا ہے تو اس نے پھر جو ہے نا چیزوں کو جو ہے نا aggression کی یا guilt کی صورت میں دیکھنا ہوتا ہے اس لیے therapist کو چاہیے کہ وہ اس کو ایسا محول create کریں اس therapy کے بارے میں کس نے بات کی تھی ڈولرڈ انشاءاللہ اس کے بعد وہ ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا حیال رکھئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ